چیف جسٹس کے اختیار کو ریگولیٹ ہونا چاہیے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات از خود نوٹس کیس جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا جسٹس یاہیہ آفیدی اور جسٹس آتھر من اللہ کے آرڈر سے اتفاق کرتے ہیں از خود نوٹس چار تین کی اکثریت سے مسترد کیا جاتا ہے از خود نوٹس کیس کی کارروائی ختم کی جاتی ہے آرٹیکل اکسو چوراسی کی شک تین کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل میں شفافیت ہونی چاہیے چیف جسٹس کا وان مین شو جمہوری اصولوں کے منافع وان مین شو طاقت کے ارتکاب کا باعث بنتا ہے وقت آگیا ہے کہ چیف جسٹس آفیس کا وان مین شو کا اختیار ختم کیا جائے سپریم کورٹ ایک شخص کے فیصلوں پر انحصار نہیں کر سکتی ہائی کورٹ الیکشن کے متعلق زیر التوا درخواستوں پر تین روز میں فیصلہ کرے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل کا فیصلہ بینچ فکسنگ بارے ہمارے بیانیے کی چیت ہے مریم نواز کہتی ہے بینچ سازی منصفانہ نہیں تو فیصلہ کیسے منصفانہ متصفر ہوگا اگر انصاف ہے تو نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی جتنی شہادتیں آ رہی ہیں ابھی تک ترازو کے پلڑے برابر ہو جانے چاہیے تھے بولی امران خان پاکستان کا ماضی بن چکا اب پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے عدیہ میں امران خان کی سہولتکاروں کو پوری قوت سے بنکاب کریں امران خان اپنے کرپشن مقدمات سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ٹیرین، فورنگ فنڈنگ، توشہ خانہ مقدمات میں راقابل تردید ثبوت موجود ہیں انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن، وفاق پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتوں کو نوٹیس جاری کر دیئے عدالت نے اٹرنی جنرل پاکستان کو بھی نوٹیس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق تمام فریکین سے یقین دہانی طلب کر لی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بتا جائے کہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کیسے ہوگا کیس کی مزید سمات کل تکلی ملتوی چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن صدر کی دیگئی تاریخ خوب بدل سکتا ہے انتخابات صوبے کے عوام کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے ایک سوچ ہے کہ ملک میں انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب امن و امان ہو انتخابات آزادانہ شفاف اور بے خوف و خطر ہونے چاہیے ہمارے سیاستدان ملک میں استقام کے لیے کیا کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ملکی کشید کی خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تحریک انصاف بھی ملک میں امن و امان اور استقام کے لیے اپنا کردار ادا کرے ہم فریقین کو کہتے ہیں آزادانہ اور شفاف انتخابات چاہیے تو پرم رہنے کی یقین دہانی کرائیں آئین محض حکومتیں بنانے اور حکومتوں پر گرانے کے لیے نہیں بنایا گیا آئین امام کے لیے بہترین طرز حکمرانی کے لیے بنایا گیا ہے آئین اور قوانین لوگوں کے تحفظ کے لیے ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سات مقدمات میں چھے اپرل تک حفاظتی زمانت منظور سابق وزیراعظم سے سیکیورٹی واپس لے کر غلط کام کیا گیا سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں بھی بہت تشویش ہے سلمان تاثیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے چیف جسٹس سامیر فاروق کا ایڈوکیٹ جنرل سے مقالمہ درخواست گزار کسی ایک کیس میں بھی شامل تفتیش نہیں ہوئے ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے جانے پر عدالت کا وفاقی حکومت سے جواب طلاب حکومت سے مذاکرات صرف ایک نکاتی ایجنڈے الیکشن پر ہو سکتے ہیں عمران خان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں پیشی پر غیر رسمی گفتگو آج نہ معلوم پیچھے ہٹ جائیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی جو ایمپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے رہے ہو ان کو لیول پرینگ فیلڈ کا کیا پتا؟ رانہ سناؤلا نے کہا ہے یہ رہیں گے یا ہم صحافی کا سوال خواہش تو یہی ہے دونوں رہیں لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہی کہوں گا وہ نہیں رہیں گے چیئرمن پی ٹی آئی کا جواب سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ خلے ہوتے ہیں جب نتائج نہ مانے گے تو ملک ٹوٹ گیا پاکستان کے ساتھ کتنی بار یہ کام کرنا ہے بہت نہیں ہو گیا سادر فک کہتے ہیں ہم کوئی پہلی بار آئے ہیں حکومت میں حکومت ان کو اچھی لگتی ہے جو پہلی بار آئے ہوں عمران قان سے تو بات کرنے سے ڈر لگتا ہے وہ تو گیارہ ووٹ کا کرنٹ مارتے ہیں وہ تو کہتے ہیں چور ہیں یہ تو بات بھی نہیں کرتے اب ہم کیا کہیں کہ تم غددار ہو تم یہودیوں کے ایجنٹ ہو تمہیں فورن فنڈنگ آتی ہے ہم تم سے بات نہیں کرتے ایسے تو نہیں چلے گا لیکن چل ایسے ہی رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے محسن نقوی کی تقروری کو درست قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے پاس نے گران وزیراعلا کی تقروری کا مکمل اختیار ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ عدالت نے شیخ رشید کی دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا وزیراعظم محمد شباز شریف کا راولپنڈی میں موفت آٹے کی تقسیم کے مراکس کا دورہ آٹا سنٹر پر موجود شہریوں کے مسائل سنیں وزیراعظم نے کہا انتظامیہ کی پوری کوشش ہے لوگوں کو مشکلات درپیش نہ ہو وزیراعظم کے دورے کے فوراں بعد کیمپ بند کر دیا گیا عوام آٹے کی تلاش میں خوار وزیراعلا پنجاب حسن نقوی کا بھی موڈل بازار ٹھوکر نیاز بیک کا اچانک دورہ کیا گیا موفت آٹے کی فرہامی مزید بہتر بنانے کی ہدایت مرگی کی قیمت کو پھر سے پر لگ گئے ماہ سیام میں بھی عوام کے لیے سستی مرگی کے گوشت کا حصول خواب بن گیا مختلف شہروں میں قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ برائلر گوشت کی قیمت ایک سو روپے تک بڑھ گئی عوام کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ ادھر سندھائی کورٹ میں بھڑتی مہنگائی اور قیمتوں پر کنٹرول سے متعلق درخواست دائر تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس آگئی مشترکہ اجلاس میں شرکت اجلاس شروع ہوتے ہی تحریک انصاف کے سینیٹرز نے نارے بازی کی سینیٹر شہزاد وسیم نے کہا بی ٹی آئی حکومت کے جانے کے بعد ہم پہلی بار ایوان میں آئے الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر دیئے الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں بولے بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی دہشت گردی بھی دیکھی مگر الیکشن ہوئے جمہوری قوتیں الیکشن سے نہیں بھاگتی یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا پانچ رکنی لارجر بینچ جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں تشکیل دیا گیا جسٹس مسالی انہیلہم جسٹس تاریخ سلیم شیخ جسٹس انوار الحق پننو اور جسٹس محمد امجد رفیق شامل سندھ کی پندرہ ازلا میں زمنی بلدیاتی انتخابات پیپس پارٹی نے میدان مار لیا تمام انسٹھ نشستوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج جاری پیپس پارٹی نے انتالیس نشستوں پر کامیابی حاصل کی جی ڈی اے چھے نشستوں پر کامیاب تحریک انصاف نے دو جبکہ جی ایو آئی ایف اور ایمکی ایم پاکستان نے ایک ایک نشست حاصل کی بلدیاتی انتخابات میں نو سیٹوں پر آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا پیپس پارٹی میمبر ڈسٹرک کانسل کی گیارہ میں سے سات سیٹیں جبکہ چیرمن اور وائس چیرمن کی سولہ میں سے دس سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں ملک بیشتر علاقوں میں اٹھائیس سے اکتیس مارچ کے دوران مزید بارش کی پیسک ہوئی محکمہ موسمیات نے الٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے کے مطابق موصلہ دھار بارش اور یالہ باری کے باعث کھڑی فصلوں اور کمزور انفرسٹرکچر کو شدید نقصان کا خطرہ ہے سیاء خراب موسم میں غیر ضروری سفر کرنے سے اجتناب کریں موسیقی